السلام علیکم دوستو آج جو ہم جوب لے کہا ہے وہ نشنل یونیورسٹی آف مورن لینگویج میں ہے چلیئے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی جوب ہے اور ہم کون کون سی اندلاح میں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس مختلف کیمپس میں جوب آئی ہیں یہاں پہ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس راولپیلی میں جوبس ہیں دیکھیں یہاں پہ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس اسسٹنٹ پروفیسر ہے اور یہاں پہ سبجیکٹ دیئے گئے ہیں پھر لیکچر ہے اور لیکچر کے آگے بھی سبجیکٹ دیئے گئے ہیں میں لاسٹ میں اس کے بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ اگر نیکسٹ آئے تو ہمارے پاس یہاں پہ لہور میں ہے لہور میں بھی اسسٹنٹ پروفیسر لیکچر اور لیکچر کی ہے یہاں پہ پوری ڈیٹیل دی گئی ہے کہ ویسٹنگ کون سے کیس لیکچر ہے اور ریگلر کون سے لیکچر ہے یہاں پہ نیکسٹ ہمارے پاس آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اس میں بھی کوئٹا ہے کوئٹا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر ہے اور یہاں پہ جو ٹائٹل دیا گیا ہے یہاں پہ نیکسٹ ہمارے پاس آئیں کراچی میں ہے سیسٹن پروفیسر لیکچر ہے پھر لیکچر ہے سینئر انسٹرکٹر ہے پھر یہاں پہ انسٹرکٹر ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیکس ٹائم تو ہمارے پاس یہاں پہ فیصل آباد میں بھی جوپ ہے سیسٹن پروفیسر کی جوپ ہے لیکچر کی جوپ ہے آگے سبجیکٹ دیئے گئے ہیں پھر لیکچر کی جوپ ہے اور سبجیکٹ دیئے گئے ہیں لیب انجینئر کی جوپ ہے اور یہاں پہ نیکس ٹائم تو ہمارے پاس یہاں پہ ہیدر آباد کیمپس ہے اس میں بھی لیکچر کی جوپ ہے پھر لیکچر کی جوپ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس آئیں تو یہ اسلام آباد سیکٹر میں بھی جوپس ہیں کافی جوپس دی گئی ہیں اور یہاں پہ یہ انڈ ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں اپلائی کرنے کا جو طریقہ کر دیئے گئے اس اڈریس پہ آپ نے چلے جانا ہے اس اڈریس پہ جا کے آپ نے فارم وہاں سے ڈونلوڈ کر گئے فارم ڈونلوڈ کر کے آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ سارے ڈاک میں یہ دیئے گئے ہیں یہ دیکھیں ڈیٹیل جہاں پہ نہیں تو یہاں پہ ایزیلی آپ کو شو ہو رہی ہے کہ سارے جو ازلا میں ایک ہی طریقہ ہے کوئی مختلف طریقہ نہیں ہر ازلا میں ایک ہی طریقہ ہے اپلائی کرنے کا وہ آپ نے چیک کر لینا ہے میں ویب سائٹ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ایزیلی اوپن کر کے چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اینڈریس جس نے اپلائی کرنا ہے وہ اپنی سی وی یعنی کہ اپنے اپلیکیشن ڈورٹ کرنی ہے اس کو فیل کرنا ہے فیل کر کے تو آپ نے یہاں پہ اپنی سی وی اور اس کے ساتھ سارے ڈاؤکومیٹ اٹائٹ کر لینے ہیں یعنی کہ اس کی فوتو کاپی کرواکر ہے دیکھمئٹس کی ورہ آپ نے اس کو تسٹ چک کر رہایا ہے اٹسٹ چکر کے ساتھ اٹائٹ کر لینے ہیں اور اس کی دو پاسپورٹ سائٹ پکچر بھی وہ بھی آپ نے لی 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 ہے وہ بھی لے کے آپ نے f27 اٹائٹ کر کے ایڈرس آپ نے دیکھ لینا ہے اس ایڈرس پہ آپ نے سنٹ کر لینا ہے تو اس کی لاس جو ڈیٹ ہے تین ایک دو ہزار بائیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے چلیے ہم اس کی ویب سیٹ پہ چل جاتے ہیں ریب سیٹ پہ جا کے چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں سے ہم فارم کیسے ڈونلر کر سکتے ہیں یہ میں اس کی ویب سیٹ پہ آ گیا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے سینجلی اوپن کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈ ہے یہ ڈونلر فارم ہے یہ ایڈوٹائزمنٹ ہے آپ نے یہاں سے چیک کر لینا ہے جو ہم سے بھی ایڈ ہے آپ نے چیک کر کے فارم دولر کر لینا ہے یہ دیکھیں ملتان میں ہے پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پونس ہے یہاں پہ اسلام آباد میں ہے پھر رالپنڈی میں ہے پھر فیصلہ باد برانچ میں ہے تو یہ آپ نے پوری ڈیٹیل چیک کر لینا ہے جہاں سے آپ نے ایڈ بھی ہے یہ بھی ڈونلوڈ کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو فارم پہ آپ کلک کریں فارم آپ دیکھیں یہاں پہ جو سا فارم ہم ڈونلوڈ کریں کراچی کا تو کراچی کا لائدہ جی رہے ہیں کراچی کیمپس لکھا گیا ہے اس میں آپ نے یہاں پہ پوری ڈیٹیل کلک کر کے اور سارے ڈکمنٹ ساتھ ڈائیڈ کر کے آپ نے سینگ کرنا جائے کہ کراچی میں کرنا ہے تو کراچی کے لیے جب یہاں پہ ہمارے پاس لہور ہیں لہور والے فارم پہ ٹکلک کریں گے تو یہاں پہ لہور ڈکھا ہوا ہوں گا تو اس لئے آپ نے یہ دھیان سے ڈونلوڈ کرنا ہے کہ فرض ترے کہ آپ کا اگر لہور کا ریجن ہے تو لہور کا ہی فارم ڈونلوڈ کرنا ہے اور آپ کا ملتان کا ریجن ہے تو ملتان کا ہی فارم آپ نے ڈاؤنڈرڈ کرنا ہے ڈاؤنڈرڈ کر کے آپ نے جو ہے وہ سارے ڈاکمنٹ ساتھ اڈیج کر کے آپ نے سینڈ کرنا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی جوپ جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی تھانکیو پر ورکنگ اللہ حافظ